کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ایک بہت اہم مسئل پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک ہماری ازادی کو چیتر سال گزر گئے اور پلاتینم جوبلی ہم منا رہے ہیں اس سال چودہ اغسط کو میرا دوسرا کوئیسن یہ ہے کہ عوام سے کوئیسن ہے ان لوگوں سے کوئیسن ہے جو لیڈرشپ کے بڑے دعوے کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ قائد عظم کے بعد پاکستان میں کوئی ایک ایسا لیڈر ہے جس نے پاکستان کے ویژن پر کام کیا ہو جس نے پاکستان کے عوام کے لیے کوئی کام کیا ہو جس نے پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی کام کیا ہو جس نے پاکستان کے خوشحالی کے لیے کوئی کام کیا ہو مفات پرس ٹھولے آتے رہے حکومتیں بنتے رہیں اس پچھاتر سال میں تیس پہنتیس سال تو آپ نکال دیں کہ وہ ڈکٹیٹرز کی حکومتیں تھیں مارشاللہ اس لگے آیوب کا مارشاللہ یائیہ کا مارشاللہ اس کے بعد پھر مشرف کا مارشاللہ پھر اللہ پر اصور ازیاء اللہ کا مارشاللہ پھر مشرف کا مارشاللہ اگر یہ نکال دیں ڈکٹیٹرشپ تو لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے لیڈرز وہ ہوتا ہے جو کہ قوم بناتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ قوم کو خوشالی کی طرف لے کر جاتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی نسلوں کے اندر آنے والا کل ڈالتا ہے کہ کل ان نسلوں نے کیا کرنے کل جو گزر گیا سو گزر گیا آنے والے کل میں ان نسلوں کو کیا لائے عمل دینا ہوتا ہے یہ لیڈرشپ نے دینا ہوتا ہے ہماری بات کی سمدھی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے قوم کو کوئی ایسے راستے دیا ہوں جس راستے پہ جا کے وہ کچھ کام کرسے گئے کو سیکھ سکیں ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ ہوئی سیاستانوں کی مینوفیکچرنگ سے میں مراد ہے ہم سنت و ترقی کی طرف نہیں جا سکے ہم نے سیاستان بنائے پیدا نہیں کیا گئے لیڈرشپ کان سے آتی ہے لیڈرشپ آتی ہے یونین طلبہ لیڈرشپ آتی ہے گراس روٹ سے لیڈرشپ آتی ہے آپ کے بلدیارتی سسٹم سے جب یہ تینوں سیکٹر بند کر دی گئے تینوں دروازے بند کر دی گئے تو پھر لیڈرشپ نے کان سے آنا تھا اور ہم آج بہت کچھ گزنے کے باوجود بڑی تباہیاں گزنے کے باوجود بہت تباہ کن راستے دیکھنے کے باوجود میں آج بھی ایک بات کہتا ہوں کہ لیڈرشپ اگر پیدا کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یونینز کو فوری طور پر بال کرنا چاہیے پاکستان میں بلدیارتی سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہیے یہ دو وہ سسٹم ہیں جان سے آپ کی گراس روٹ سے اوپر لیڈرشپ آتی ہے نمبر